اسلام علیکم بہمد علی جرہ ایرورسٹی کی طرف سے سادھ حامد اسبانی آپ کو شاملید کہتا ہے آج ہم ایک اور لائف پروگرام اریج کر رہے ہیں جس میں ہم آپ کو ایمیس اکاؤنٹنگ ان فائننس کے پروگرام کے بارے میں بتائیں گے ایکنومک ان فائننس پروگرام کے بارے میں بتائیں گے اور اس کے لیے ہم نے جس فیکلٹی ممبر کو اپنے سٹوڈیو میں بلایا ہے ان کا نام آفاق علی خان صاحب ہے آفاق علی خان صاحب اس وقت اسیسنٹ پروفیسر کی حصیت سے کام کر رہے ہیں اور ان کا پچھس سال کا تعلیم و تجربہ ہے اس میدان میں اسلام علیکم سر والیکم سر کیسے ہیں الحمدللہ سر سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ ایمیس ایکنومکس ان فائننس پروگرام کیا چیز ہے اور یہ مطلب اس کی اہمیت کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو ساتھ آپ نے مجھے موقع دیا اور آج میں ان تمام ناظرین کے سامنے اور تمام اساتذہ اور تمام کے تمام وہ طلبہ طالبہ جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کے سامنے اس پروگرام کی اہمیت رکھتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ اس پروگرام سے ان کو اپنے کیریئر کو بنانے میں ان کو کیریئر میں کافی حد تک انشاءاللہ مدد ملے گی اور انشاءاللہ تعالی یہ پروگرام ان کے لیے ایک بہتر پروگرام کی طور پر سامنے آئے گا تو محمد علی جنرل یویسٹی جو ہے وہ اٹھارہ سالہ ایک ڈگری پروگرام اس محمد علی جنرللہ اس نے شروع کیا ہے ایمیس اکنومکس ان فائنانس یہ ایک یونیک پروگرام ہے یونیک اس سنس پہ ہے کہ یا تو مختلف یویسٹیز ایمیس اکنومکس کراتی ہیں یا ایمیس فائنانس کراتی ہیں تو وہ تمام اسٹرنلل جو ایمیس اکنومکس کرتے ہیں ان کے پاس اکنومکس کی تو ایکسپرٹیز ہوتی ہے لیکن فائنانس کئی نہ کہیں ان کی کمزور رہ جاتی ہے جب ڈیسیجن میکنگ کا معاملہ آتا ہے فائنانشل منیجمنٹ کا مسئلہ آتا ہے تو انہیں کافی پروگرام کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی طریقے سے اگر جو اسٹرنللللہ ایمیس اکنومکس کی ڈگری ایمیس فائنانس کی ڈگری ان کے پاس ہوتی ہے تو انہیں یہ پروگرام ہوتی ہے جب ایکنومک انیلیسس کا مسئلہ آتا ہے یا ایکنومک ڈیسیجن میکنگ کرنی پڑتی ہے تو ان کو کافی مشکلات کا سابنہ کرنا پڑتا ہے محمد علی جنہ انیورسٹی نے تمام حالات کو دیکھتے ہوئے تمام اسٹوئنٹس کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے ایک ڈگری پرگرام بنایا جو ایکنومکس اور فائنائس یعنی سپیشلائزیشن ایکنومکس میں بھی اور سپیشلائزیشن فائنائس میں بھی ایک ایسا پرگرام ہے جو ہمارے اسٹوئنٹس کو ایکنومکس کی انیلیسیز بھی سکاتا ہے اور فائنائس کی انیلیسیز بھی سکاتا ہے تو ہمارا اسٹوئنٹس کی معاملات کو بھی بہتر طریقے سے دیکھ سکتا ہے اور ایکنومکس کے معاملات کو بھی بہتر طریقے سے دیکھ سکتا ہے اور اس طرح کا پرگرام جو ہے وہ بہت کم ہی انیورسٹیز آفر کرتی ہیں سر ماشاءاللہ دگری پرگرام جو بہت اچھا ہے لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ محمد علی جنہی یونیورسٹی ہی جوائن کی جائے اس دگری پرگرام کے لیے بہت اچھا سوال آپ کا ساتھ دیکھیں سب سے ایمپورٹنٹ چیز تو یہ میں ون بائی ون کر کے آتا ہوں کہ کیا ضروری ہے محمد علی جنہی یونیورسٹی کا دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ محمد علی جنہی یونیورسٹی وہ واحد یونیورسٹی ہے اس وقت کراچی میں جو اس دگری پرگرام کی اینو سی رکھتی ہے ایچی سی سے ماشاء اللہ ایچی سی رکھنائز پرگرام میں ہمارا ایم ایس اکنومکس این فائنانس اور بھی یونیورسٹیز کرا رہی ہوں گی لیکن وہ ایچی سی رکھنائز نہیں ہے تو پینا تو ایمپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ ڈگری لیں گے تو وہ ڈگری آپ کی انٹرنیشنل ویلیڈ ہوگی ایچی سی کو رکھنائز کرے گا اور آپ کسی بھی ادارے میں جائیں گے بغیر کسی شکر شبہ کے وہ ڈگری ایپروو ہوگی سیکنڈ یہ کہ محمد علی جنیورسٹی جس جگہ پر لوکیٹیڈ ہے وہ شہر کا وست کہلاتا ہے یعنی میڈل آب دا سینٹر آب دا سیٹی محمد علی جنیورسٹی ہے جہاں اس کے ایڈ گیڈ نیشنل کمپنیز ملٹی نیشنل کمپنیز مختلف کمپنیز کے دفاتیر فائننشن انسٹیٹوشنز انجیوز اور کنسلٹینسی فرم مختلف بیکس موجود ہیں تو وہ تمام اسٹوڈنٹ جو اپنے کیریئر گروت بنانا چاہتے ہیں اس ڈگری پروگرام کو اور کیریئر پات بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ فائدہ ہے کہ وہ اپنے آفیس کے بعد محمد علی جنیورسٹی کو ایونگ پروگرام میں جوائن کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ وہ ڈگری آسل کر کے وہ انشاءاللہ مارکیٹ میں اپنی ایکسپرٹیز کو مزید ایکسیل کر سکتے ہیں اپنے اپرچونٹیز کو مزید بہتر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ تمام سٹوڈنٹ جو اس وقت جاب نہیں کر رہے اگر وہ ایکسیل کرتے ہیں تو وہ بزنس ہب میں مہنگے اور جب بزنس ہب میں آپ ہوتے ہیں تو آپ کو جو اپرچونٹیز کے معاقہ زیادہ ملتے ہیں ظاہر ہے جب آپ اگر یہاں رہیں گے اور جب آپ یہاں پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کے انٹریکشن جو ہے مختلف یونیسٹیز سے ہوگا مختلف انڈیسٹیز سے ہوگا اور آپ کو جوپس کے جو اپرچوٹیز کے مواقع آسانی سے ملیں گے تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ٹرانسپورٹیشن کا کوئی ایس سچ مسئلہ نہیں ہے ٹرانسپورٹیشن کے لیے اگر آپ کے اپنی کنوینس سے تو پارکنگ کی فیسلٹی اویلیبل ہے یا آپ کو شارف حیصل پر ٹوٹی فور آرز جو ہے آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ اویلیبل ہوتی تو آپ آسانی سے جا بھی سکتے ہیں آسانی سے آ بھی سکتے ہیں تو یہ اس کا ایک بڑا فائدہ ہے اس کے علاوہ اگر آپ فیزیکلی محمد علی جنرین یونیسٹی کا انفرسٹرکچر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ محمد علی جنرین یونیسٹی کی کلاس رومز محمد علی یونیسٹی کا جو کیمپسز ہیں اور جو اس کا اوورال انفرسٹرکچر وہ کسی بھی پرائیوٹ ادارے سے بہت بہتر ہے تو اگر آہ فیزیکلی فرسٹرکچر تو یہ ہے لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی ادارے کو آہ ہم کوئی ریٹنگ کرتے ہیں تو فیزیکلی فرسٹرکچر کے ساتھ ساتھ ان کے اساتھ ادائے کرام جو ہے ان کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہاں ہمارے پاس بہت کالیفائیڈ سینئر اساتھ ادائے کرام موجود ہیں جو پی جی کی ڈگری رکھتے ہیں اور اس پی جی کی ڈگری کے ساتھ ساتھ اپنی اپنی فیلڈ کے ایکسپارٹ ہیں اپنی فیلڈ کے کے ماہر ہیں جن کے پاس فائنانس کی ایکسپارٹیز بھی ہیں جن کے پاس اکنومس کے ایکسپارٹیز بھی ہیں جن کے پاس ریسرچ کی ایکسپارٹیز بھی ہیں تو اگر یہ تمام کے تمام ان کی نالیج ان کی ایکسپارٹیز جب اپنے سٹوئنٹس کو دیتے ہیں تو سٹوئنٹس جو ہے وہ اپنے اپنی فیلڈ کے اندر اپنے سب جب کبھی کوئی ڈگری پروگرام سٹوڈنٹ جوائن کرنے لگتے ہیں تو ان کے ذہن میں جو سوالات ہوتے ہیں مختلف قسم کے ہوتے ہیں ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ آخر اس ڈگری کے بعد ان کا کریئر کیا ہوگا یعنی کیا آپرچنیٹیز ہوں گی ان کے پاس کہ وہ کیا کیا کر سکتے ہیں مثال کتاب پہ کیا وہ کسی یونیورسٹی میں پڑھا سکتے ہیں یا کسی ادارے کو جوائن کر سکتے ہیں چیز سر تو اس بارے میں کچھ بتائیے گا بہت شاہ سوال کیا ساتھ آپ نے اصل میں دیکھیں یہ ہر اسٹوئنٹ کے ذہر میں ہوتا ہے کہ جو ڈگری وہ حاصل کر رہا ہے جس پر وہ ٹائم لگا رہا ہے اس کے گروت پروسپیکٹ کیا ہے اس کے فیچر پروسپیکٹ کیا ہے اور اس فیچر پروسپیکٹ میں جو ڈگری وہ حاصل کر رہا ہے وہ ورکنگ پلیس پہ ورث وائل ڈگری ہے یا نہیں ہے یعنی ڈگری ہے یا نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دوں تھوڑا سا کہ اس ڈگری کو حاصل کرنے کے بعد آپ کسی بھی فائننشل انسٹیٹوشنز پہ جا سکتے ہیں کسی بھی بینکنگ سیکٹر میں جا سکتے ہیں آپ سرکاری اداروں میں جا سکتے ہیں آپ انجیوز کو جوائن کر سکتے ہیں آپ ملٹی نیشنل کمپنیز کو جوائن کر سکتے ہیں آپ نیشنل کمپنیز کو جوائن کر سکتے ہیں آپ جو کنسلٹینسی فرم کے علاوہ انجیوز میں کوئی جوائن کر سکتے ہیں اور آپ کے لیے جو جن چینوں کو ہم ٹی وی پہ بیٹھ کر دیکھتے ہیں وہ ادارے ان کے دروازے کھل جاتے ہیں ورلڈ بینک ہو گیا آئی ایم ایف ہو گیا ایشنڈ الیپینٹ بینک ہو گیا ان کے دروازے بھی آپ کے لیے اس ڈگری کے بعد اوپن ہو جائیں گے اور اس میں میں آپ کو ایک ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ اس ڈگری کی جو ہمارے پاس ہمارے علم نائے موجود ہیں ان میں اسٹیٹ بینک کے بہت بہت سین پوزیشنز پر اسٹیٹ بینک میں موجود علم نائے موجود ہیں ہمارے پاس مینکن سیکٹر میں اچھی پوزیشنز پر لوگ موجود ہیں اس کے علاوہ فیڈل بیورکریسی میں موجود ہیں سیبلی بیورکریسی میں موجود ہیں کنسلٹین فرم میں موجود ہیں انجیوز میں موجود ہیں جو ان کے اسٹیٹسٹیکل ڈپارٹمنٹس ہیں جو سروے کنڈکٹ کراتے ہیں وہاں پر بھی ہمارے سٹوئنٹ جو ہیں وہ موجود ہیں ہمارے علمناہیں موجود ہیں اور اچھی پوزیشن پر ہیں اور ارمدللہ اور اپنے یہاں کے احساس زائے قرآن سے سیکھنے کے بعد وہ اپنے اپنے جو شعبہ جات ہیں ان میں بہت اچھا ایکسیل کر رہے ہیں اچھا سر یہ بتائیے گا کہ میں نے ایم کام کیا ہوا ہے تو کیا میں اس دیکھنے پروگرام کو جوائن کر سکتا ہوں اور کیا مطلب اس کی ریکوارمنٹ ہوگی مطلب اگر کوئی سی جی پی اے ہے یا کوئی پرسنٹیج چاہیے ہوتی ہے تو وہ مجھے ذرا بتائیے گا اس بارے بہت سے سوال تاک اصل میں دیکھیں یہ کرائیٹیریہ کیا ہے اس ڈگری میں اپلائے کرنے کے لیے تو بی ایس آپ نے اکنومکس کیا ہو بی ایس اکنومکس ان فائنانس کیا ہو بی ایس سی میتھامیٹکس کیا ہو بی ایس سی سٹیٹسٹکس کیا ہو یا بی ایس اکنومکس کیا ہو بی ایس اکنومکس کیا ہو یا ایم ایکنومکس کیا ہو یا ایم بی ای کیا ہو یا ایم کوم کیا ہو ٹھیک ہے یہ تمام کے تمام ڈگریز اگر آپ نے کی ہیں اور آپ کی پرسنٹیج ففٹی پرسنٹ ہے یا اس سے زیادہ ہے تو تو آپ کو احیرت پر بے ہے محمد علی جنہی ایونسٹی یہاں یا اگر کچھ اسکنوں میں یہ بھی سوچ رہے ہو گے کیں جن کے پاس یہ ڈیگریز نہیں ہیں تو کیا وہ اپلائی نہیں کر سکتے تو دیفنیٹی یہ خیالات آپ کے ذہن میں ہوں گے تو وہ تمام اسکنوں میں جن کے پاس یہ ڈیگریز نہیں ہیں تو وہ بھی محمد علی جنہی ایونسٹی میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے جو ہمارے کانسلٹنٹ ہوں گے یا ہمارے جو ایکسپرٹس ہوں گے وہ ان کی ایویلیشن کریں گے اور ایویلیشن کرنے کے بعد ان کی کچھ ڈیفیشنسی کورسیز ہوں گے اور ڈیفیشنسی کورسیز کی بنیاد پر وہ آگے ان کو ڈیفیشنسی کورسیز لگائے جائیں گے اس کے بعد وہ اپنی ڈگری پرگرام کو پینٹینیو کر سکتے ہیں اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ڈگری پرگرامز ہیں اس میں میں آپ کو اس فورم کے تحت ایک دعوت بھی دیتا ہوں کہ محمد علی جنہ ایویسٹی میں کل اپن ہاؤس ہے اور آپ لوگ آئیں آپ لوگ آ کر محمد علی جنہ ایویسٹی کا انفرسٹرکچر دیکھیں ماکیس آتدہ کرام سے ملیں ان کی ایکسپرٹیز کو دیکھیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ سر یہ بتائیے کہ ہمارے ایم ایس لیول کے سٹوڈنس کو جب ہم اسس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرائیٹیریانز بغیرہ ہوتے ہیں کیا کوئی پروجیکس بغیرہ ہوتا ہے تیسز ہوتا ہے یا کوئی اور مطلب اس طرح کی چیز دیکھیں اس میں پہلے تمہ آپ کو تھوڑا سا اس کا انفرسٹرکچر بتا دوں کہ یہ جو ایم ایس ایکنومکس ان فائنانس ہے یہ ٹوئیئرز پرگرام ہے اور اسٹوئیرز پرگرام کے اندر تھائٹی کریڈ آرز موجود ہیں ان تھائٹی کریڈ آرز میں ایٹھ کورسز آپ کے موجود ہیں اور سکس کریڈ آرز کا تھیسس ہوتا ہے ٹھیک ہے اور سکس کریڈ آر کا تھیسس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم ایولیئیٹ کر رہے ہوتے ہیں ہر کورس کے اندر اسٹوئیرز کو تو ایولیشن جو ہے کلاس پرفارمیس بھی ہوتی ہے ایولیشن جو ہے وہ ریسچ بیس پروفارمیس بھی ہوتی ہیں ان کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں اوی ایویلیشن جو کیس ٹیڈی بیس پروفارمیس بھی ہو سکتی ہے ایویلیشن جو ہے وہ کلاس بیس پروفارمیس میں یہ بھی ہے جہاں کلاسیز میں پڑھا رہے ہوتے تو ملٹی میڈیا اور وائٹ بورڈ کا استعمال بقاعدہ ہوتا ہے اس کے علاوہ کمپریینسیو لیبز ہوتی ہیں جہاں پر مختلف سوفٹوئرز آپ کو سکھائے جاتے ہیں تاکہ آپ وہ تمام اسکلس سیکھ لیں جس کی کے مارکیٹ میں ریکوائیمنٹ ہے اور آپ مارکیٹ میں جا کے ان اسکلس کو استعمال کرتے ہوئے بہتر طریقے سے پروفارم کر سکیں سر اب آپ یہ بتائیے کہ تھیسس کیا چیز ہے کیا ضروری ہے کہ ایم ایس پروگرام کپلیٹ کرنے کے لیے تھیسس کرنا ہے بہت شکریہ ساتھ اصل میں دیکھیں تھیسس کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ تھیسس کرنا چاہتے ہیں تو آپ تھیسس کیجئے تھیسس پہ یہ ہوگا کہ آپ ایٹھ کورسز کریں گے اور سکھ کریڈ آر کا تھیسس ہوگا لیکن کہ آپ تھیسس نہیں کرنا چاہتے تو آپ کو دو ایڈیشنل کورسز کرنے پڑتے ہیں اب تھائٹی کریڈ آر آپ کی ڈگری پرگرام کیلئی ریکوائیمنٹ ہے اور اب یہ آپ کو ایٹین یرز اوگ ایڈیوکیشن کمپلیٹ کر دے گا اچھا سر کیا محمد علی جنہ یونیورسٹی کو سکولرشپس وغیرہ آفر کرتی ہے سٹوڈنٹس کے لیے جی ہاں محمد علی جنہ یونیورسٹی میں دو ترہاں کی سکولرشپس اویلیبیل ایک نیڈ بیس اور دوسری میریڈ بیس سکولرشپ موجود ہیں اچھا سر اس کے علاوہ اور کوئی اضافی معلومات جو آپ ہماری آرڈینس کے لینا چاہتے ہیں پائیس تھاؤزر روپیز یعنی ایک کورس تھری کریڈ آر کا ہوگا اور اس تھری کریڈ آر کے ایک کورس کی جو اوورال فیس ہوگی وہ ففٹین تھاؤزر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تو اوورال سٹکچر ہے اگر آپ محمد علی جنہ یونیورسٹی میں اپلائے کریں گے تو ففٹین ہنڈیڈ روپیز کی پروسسنگ فیس ہوگی جس میں اپٹیٹیو ٹیسٹ اور باقی ساری کی ساری ٹیسٹ شامیل ہوں گے اور اس کے بعد پھر آپ انٹرویو ہوگا اور انٹرویو کے بعد آپ الیجیبی لوں گے آپ ایڈویشنز حاصل کرنے کے لیے اچھا اس میں میں ایک اور چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم محمد علی جنہ یونیورسٹی کو کورس کے بہاب پر یہ دیکھیں کہ دیکھیں اس ڈگری پرگرام کی امپورٹنس کیا ہے اس ڈگری پرگرام میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھنا ہوگا کہ آج کل everyone is talking about جیسے after globalization everyone is talking about economics everyone is talking about the finance اب یہ finance اور economics سمجھنے کہ پوری دنیا کے اندر ہر شخص معیشے سے related باتیں کر رہا ہے economy سے related باتیں کر رہا ہے اور economy کو صدار کیلئے finance کی ضرورت پڑتی ہے تو اگر آپ economy کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ how can we achieve the economic growth how can we control the inflation how can we reduce our unemployment تو you need this degree you need this degree and how these problems can be resolved through the different finance and where we can generate the funds آپ کو یہ degree آپ کی life کو بدل کر رکھ دے گی اور اس میں ایک اور چیز کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو جب ہم budgeting کر رہے ہوتے ہیں جب ہم survey conduct کرتے ہیں جب ہم کسی consultancy فرمے جاتے ہیں تو everyone is talking about the economy to become economic situation تو economic situation is very much important and how can we remove resolve this economic situation by using the finance تو یہ ایک ایسا unique combination ہے جس میں اگر آپ محمد علی جنہ انیسٹری کو جوائن کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک بہتر کیریئر پاک ملے گا اس میں ایک اور important چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی میں نے علم نائے کا ذکر کیا تھا کہ ہمارے مختلف جگہوں پر علم نائے موجود ہیں بہت سارے بارے علم نائے ایسے ہیں جنہوں نے MS economics and finance complete کرنے کے بعد اپنے کیریئر پاک کو vertical enhance کیا اور وہ پیج ڈی پریڈرائنس میں چلے گئے ہیں اور کچھ ایسے سٹوئنٹس بھی ہیں جنہوں نے MS economics and finance complete کیا اور complete کرنے کے بعد اور انہوں نے fully funded scholarships پر بیرنمو مالک پیج ڈی اپنے continue کرنے گئے بہت بڑی بات ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا سر ہمارے آدینس زیادہ سے بات ہے آپ کی knowledge سے مصطفیز ہو رہے ہیں وہ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اگر وہ MS economic and finance program join کرتے ہیں تو آپ انہیں کون سے courses پڑھائیں گے بہت شکریہ ساتھ میں اصل میں جو courses یہاں محمد علی جنوریسٹی میں MS economics and finance پڑھاتا ہوں تو پہلا semester میں ہوتا ہے course advanced micro economics جو جن سٹرینٹس نے micro economics پڑھا اس کا advanced micro economics ورجن ہوتا ہے جس میں ایک اور جس میں موڈلنگ پر بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے کوئی فرم جو ہے وہ اپنی cost effectiveness کو enhance کر سکتی ہے دوسرا course میرا جو ہے وہ advanced development economics ہے کیسے جو ہے آور کم کریں گے inflation کو کیسے کنٹرول کریں گے یہ ہمارے اور دیگر issues جس میں urbanization ہو گیا جس میں آہ population growth کا کنٹرول ہو گیا poverty ایک basic issue ہے اس کو کیسے کنٹرول کریں گے بیورکریسی میں ریفارم کیسے لے گے آئیں گے یہ پورا پورا structure جو ہے ایڈوانس ڈییلیپ ڈیلیپ 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 بہت شکریہ سر آپ کے اتنی زبردست لیکچر کا جو آپ نے ہمیں اس وقت دیا بہت شکریہ محضرت سامین آپ سب کا بھی کہ آپ نے پروگرام کو سنا ایک بات دور پھر میں آپ بتاتا چلوں کہ محمد علی جنرح یونیورسٹی میں اوپن ہاؤس منقض ہو رہا ہے جو کہ محمد علی جنرح یونیورسٹی کے بلوک ڈی میں انشاءاللہ ہوگا صبح نو بجے سے لے شام پات ونے تک اوپن ہاؤس اس طرح کے بھی آپ کے سوالات ہوں گے انشاءاللہ وہ اس کو ڈی کریں گے سلام علیکم